اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو ایسا ہمارے کے لئے ویڈیو ایسا ہمارے کے لئے ویڈیو ایسا ہمارے کے لئے ویڈیو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں شاد رہے ہیں آباد رہے ہیں اور خوشیاں پکھیرتے رہیں تو آج کی اس دعا کے ساتھ اپنی ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں 5 سے 15 ایئرز تک کی بیبی گرل کی پارٹی ویڈیو کلیکشن اس ویڈیو میں آپ کی بیبی گرل کے لئے ہر طرح کے ڈریسز مجود ہیں مثلا شرارہ، غرارہ، لہنگا، لونگ فروگ، گاؤن، میکسی ہائی لوڈریسز اور ٹیل میں فرق مجود ہیں آپ اپنے فنکشن اور بیبی کی ایج کے مطابق ڈریسز ریڈی کروا سکتی ہیں اگر خود کو سٹیچنگ آتی ہے تو خود بھی آپ اس طرح کے ڈریسز اپنی ننی پریوں کو بنا کر دے سکتی ہیں یا پھر ٹیلر سے بھی سٹیچ کروا سکتی ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹسٹ ڈیزائن سے اگاہ رہیں کہ آج کل فیشن میں کیا چال رہا ہے ادروائز آپ اپنی بچیوں کے لئے ریڈی میڈ ڈریسز بھی پرچیز کر سکتی ہیں ریڈی میڈ میں ہر طرح کے ڈیزائن ایزی لیے مل جاتے ہیں اور وقت کی بھی بجت ہو جاتی ہے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ بجائے سلوانے کے آپ کسی بھی کٹس شوپ سے بچیوں کے لئے اپنی مرضی کا ڈریس بائی کر لیا کریں کیونکہ کچھ لیڈیز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پہلے بزار سے کپڑا ہری دیں اور پھر ٹیلر کے پاس بار بار جائیں اور سم ٹائم آپ ٹیلر سے جو چیز بنوانا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ ٹھیک سے بنتی بھی نہیں ہیں الٹا آپ کا کپڑا بھی غراب ہوتا ہے اور وقت اور پیسہ بھی زائے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بچیوں کو کس طرح کے کپڑے پنایا جائیں تو فرینڈز آپ جب بھی پانچ سے پندرہ سال کی عمر کی بچیوں کے لئے شوپنگ کرنے جائیں تو کوشش کریں کہ ان کے لئے انتہائی لائٹ ویٹ اور کمفرٹ ایور ڈریسز چوز کریں ڈیسنٹ سے کلر سلیکٹ کریں بچوں کے سائز کے مطابق ڈریسز خریدیں اگر سائز سے بڑے کپڑے خریدیں گی تو نہ تو وہ خوبصورت لگیں گے اور نہ ہی پیننے میں کمفرٹیبل ہوں گے اس لئے ہمیشہ پرفیکٹ اور ایکوریڈ سائزی سلیکٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کی بچی دس سال سے زیادہ کی ہے تو سلیولیس ڈریسز چوز نہ کریں اور نہ ہی اپنی دس سال کی بچی کو آف شولڈر ڈریسز ویر کروائیں کیونکہ اگر آپ نے اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے اور اپنی بچیوں کو نسوانیت سکھانی ہے تو یہ پرفیکٹ ایج ہوتی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے مطابق اپنی بچیوں کی تربیت کریں اور ڈریسنگ کرنا سکھائیں کیونکہ جو ماں شروع سے ہی اپنی بچیوں کو جسم کو کور کرنا سکھاتی ہیں تو یقین کریں وہ بچیاں بڑی ہو کر بہت اچھی ماں بہنیں بیویاں بہوئیں اور بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں دس سال کے بعد بچیوں کو پینشارٹ سے بھی وائٹ کروائیں اب بات کرتے ہیں کہ ان کے ڈریسز پر کام کس طرح کا ہونا چاہیے تو جی ہاں بچیوں کے لیے جب بھی آپ شوپنگ کریں تو اس چیز پر بھی دیان دیں کہ ڈریسز کے اوپر بہت زیادہ موتی ستارے تلے گھوٹے یا پھر نگوں والا کام نہ ہو کیونکہ وہ چھوٹی بچیوں کو کیری کرنے میں بھی مشکل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایریٹیٹ بھی کرتے ہیں زیادہ نگوں والے کپڑے ہر چیز کے ساتھ الجرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر بچیوں کے ڈریسز نگینے اٹکنے کی وجہ سے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نگینے دوسروں کے ڈریسز کو بھی خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں اس لیے ایسے ڈریسز چوز کریں جن کے اوپر ستاروں کے بجائے داگے کا کام زیادہ ہو یا پھر امبرویڈری وغیرہ زیادہ ہو اس کے علاوہ آپ بچیوں کے کپڑوں کو بہترین کلر کمبینیشن سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں فل ڈریسز کے بجائے اگر کنٹراسٹ میں ڈریس چوز کیے جائیں تو بچیوں کے ساتھ بہت پیارے لگیں گے بس یاد رکھیں کہ بچیوں کو ہمیشہ سمپل اور ڈیسنٹ سی لک دیں گی تو وہ زیادہ سٹائلش لگیں گی لائٹ کلر لائف ڈریس لائٹ میک اپ سمپل ہیر سٹائل اور لائٹ جولری اپنی بچیوں کو کیری کروائیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ اسی طرح کی اچھی اچھی ٹپس ملتی رہیں اگر آپ کو بچیوں کی ڈریسنگ کے والے سے کچھ ٹپس ملوم ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ اپنی بچیوں کو کس طرح کی ڈریسنگ کرواتی ہیں یا کہ آنے والے ٹائم میں باقی مدرز کو بھی آپ ایڈوائز کر سکتی ہیں کہ ڈریسنگ کس طرح کی کروانی چاہئے